اسلام علیکم ویورز ورلڈ آف نالج آئی اینکو میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں تو آج جو میں اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تمام سرکاری سکولز اور اس میں پڑھانے والے اسازہ کرام کے لیے ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن یا لیٹسٹ اپ ڈیٹ یا پریس کانفرنسز یا جو بھی ایڈکیشنل نیوز آئے گا آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں تو میرے چینل والڈ آف نالج آئین کو جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہے تاکہ آپ کو معلومات جو ہیں وہ بروقت پہنچتی رہیں اور آگاہی جو ہے وہ حاصل ہوتی رہے تو اب چلتا ہوں اس نوٹیفکیشن اور اس خبر کی طرف اس سے پہلے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا ہے تو اسی تناظر میں ایک خبر جو ہے وہ بھی اخبارات کے اندر آ چکی ہے کہ قرآن لازمی مضمون زلعی سی ایوز کو سکولوں کے دورے کا حکم سیکیرٹری عدالت کو بتائیں گے کلاس کے لیے کتنے پیریڈ مختص کیے گئے لاہور ہائی کورٹ تین نومبر کو سیکیرٹری تعلیم اور ایم ڈی پی سی ٹی بی عمل درامت پر رپورٹ سمیت طلب لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کو نساب کا لازمی مضمون قرار دینے سے متعلق عدالتی آقامات پر عمل درامت کے حوالے سے پنجاب کے ہر ظلع کے چیف اگزیکٹیو آفیسر کو تمام سرکاری اور نیجی سکولوں کا دورہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے تین نومبر کو سیکیرٹری تعلیم اور پنجاب ٹیس بک بورٹ کے مینیجنگ ڈریکٹر کو عمل درامت پر سمیت طلب کر لیا جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد اقبال پر مشتمل بینچ نے تین صفات پر مشتمل عبوری حکم جاری کیا جسٹس شاہد وحید نے قرار دیا کہ تمام سکولوں میں قرآن پاک کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے سے متعلق عدالتی حکم پر عمل کیا جائے سیکیرٹری سکول عدالت کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی کلاس کے لیے کتنے پیریڈ مختص کیے گئے بتایا جائے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کتنے اسابطہ مختص کیے گئے ہیں اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے بتایا جائے کہ سکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابیں پنجاب کریکلم ٹکس بک بورڈ سے منظور شدہ ہے جنہیں سیکیرٹری سکول ایڈوکیشن نے عدالتی حکم پر رپورٹ جمع کرائی سیکیرٹری تعلیم نے جواب میں کہا کہ عدالتی حکم پر صوبے بھر کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں قرآن کو نساب کا لازمی مضمون قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کیا نوٹیفکیشن پر مکمل عمل درامت ہوا یا صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے سیکیرٹری تعلیم نے کہا کہ نوٹیفکیشن پر مکمل عمل درامت کیا گیا درانے سماعت پنجاب کریکلم ٹکس بک بورڈ کے ایم ڈی نے جواب عدالت میں جمع کروا دیا ایم ڈی پی سی ٹی بی نے جواب میں کہا کہ پی سی ٹی بی میں چیرمین کی پوسٹ خالی ہے اور وہ بطور قیم مقام چیرمین کام کر رہے ہیں کل میں شہادت کی غلط پرنٹنگ کے معاملے کا بغور جیزہ لے رہے ہیں متلکہ آتھارٹیز کو پرنٹنگ درست کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت نے پی سی ٹی بی کے ایم ڈی کی رپورٹ پر غیر تسلی بخش قرار دے دی عدالت نے پنجاب کے ہر زلے کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو تمام سرکاری اور نیجی سکولوں کا دورہ کرنے کا حکم دے دیا جس سے شہد وید نے قرار دیا کہ زلے کا چیف ایگزیکٹیو دورے کے بعد رپورٹ تیار کرے گا قرآن پاک کو لازمی مضمون کے طور پر پایا جا رہا ہے یا نہیں یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جو نہ صرف آئینی ذمہ داری سے جڑا ہے بلکہ ایندہ نسلوں کے لئے بھی ضروری ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ